موسیقی چند سال قبل تک کراچی کی سڑکوں اور گلیوں میں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی مختلف گروہوں کے پاس اسلحہ کا اتنا بڑا زخیرہ تھا کہ پولیس کے لیے ان تک پہنچنا مشکل تھا اور اگر کوئی پولیس اہلکار ناجائز اسلحہ ضبط کرنے کی حمد بھی کرتا تو اسے دوسرا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا خون خرابے میں منشیات فروش گروہ بھی شامل تھے اور عام جرائم پیشہ افراد بھی اس کا سہارہ لے کر جب چاہتے جسے چاہتے بے دردی سے قتل کر دیتے تھے اب صورتحال بلکل مختلف ہے لیکن کبھی نہ کبھی کہیں سے کوئی ایسا ملزم ضرور سامنے آ جاتا ہے جو کراچی کے شہریوں کو لگے زخم ایک بار پھر تازہ کر دیتا ہے کراچی میں سٹریٹ فریمز کی سیکرو بارداتے کرنے والے ملزمان آئے روز پکڑے جاتے ہیں ان میں ایسے ملزمان بھی شامل ہوتے ہیں جو ماضی میں اس شہر میں ہونے والی بڑی بڑی بارداتوں میں ملوث تھے لیکن جب یہاں آپریشن شروع ہوا تو دوسرے ممالک یا ملک کے دوسرے شہروں میں روح پوش ہو گئے تھے کورنگی پولیس نے ایسے ہی ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جس میں شامل ملزمان نے ایک نوجوان سمیت کئی افراد کو دورانے ڈکیتی معمولی مضاہمت پر قتل کر دیا تھا اور ایک خطرناک ملزم اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اس شہر سے فرار ہو گیا تھا کراچی میں سٹریٹ کائم کا جن ایسا بے کابو ہوا ہے کہ شہری خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں رہا چلتے کب کون آپ کو لوٹ لے کچھ پتہ نہیں اب ساتھ تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ لوٹنے والے ڈاکو مال لوٹنے کے ساتھ جان ہی نہ لے لیں کراچی میں سیکڑو شہری ڈاکو کی گولیوں سے موت کا شکار بن چکے ہیں اور ہزاروں زخمی بھی ہو چکے ہیں افسوسناک نمر تو یہ ہے کہ ڈاکو گریفتار ہوتے ہیں اور پھر چھوٹ جاتے ہیں ایسے ڈاکو ایک بار پھر پولیس کے ہتے چڑے جو کچھ عرصہ پہلے گریفتار ہو کر جیل گئے تھے پولیس کے مطابق کراچی کے علاقے کورنگی میں کار سوار فیملی سے موٹر سائیکل سوار ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے ازوران پولیس وہاں پہنچ گئی اور پولیس سفاری کے تبارلے کے بعد دو ڈاکو جعفر اور صدیق ڈاڑا کو گریفتار کر لیا جن کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برامد ہوئی دو ملزمان جو ہے اس کو ہم نے دو دن پہلے گریفتار کیے ہیں جس میں سے ایک کا نام جعفر جمیل حسین صناف محمد افران ہے اور دوسرے کا نام صدیق ڈاڑا ہے یہ دونوں جو ہے نا لنگ روڈ پر واردات کی نیت سے گوم رہے تھے اپنی موٹر سائیکل پر ایک خیال یہ تھا کہ ہم فائرنگ کریں گے تو پولیس ڈر جائے گی اور وہ پیچھار جائے گی ملزمان نے دورانے تفتیج سو سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا اور وہ پہلے بھی کئی بار گریفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے اپنا نیا گروپ جیل میں تشکیل دیا اور جیل سے زمانت پر رہا ہونے کے بعد انہوں نے پھر سے وارداتیں شروع کر دی تھی ان کا جو گینگ ہے میرے پاس ان کے پوری تفصیل ہے اور بارہ سے چودہ لوگوں پر اس کا گینگ مشتمل ہے یہ ایٹر ٹائم جو ہے سارے ایک ٹائم پر نہیں نکلتے ہیں دو یا تین گروپوں کی شکل میں جو ہے یہ چاہتے ہیں اور کیش سنیچنگ کی بہت ساری وارداتیں کرتے ہیں یوں تو ان ملزمان کے جرائم کی فہرس بہت طویل ہے مگر اس دوران انہوں نے زراسی مضاہمت پر بھی جن افراد کو بے دردی سے حالات کیا ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ملزمان کراچی کی کئی علاقوں میں لوٹ مار کی بارداتیں کرتے تھے اور ان کا گروپ بارہ سے پندرہ افراد پر مشتمل ہے اس گروہ کے کارندے دکیتی مضاہمت پر کئی افراد کو قتل اور زخمی کر چکے ہیں دوران تفتیش ملزمان نے پولیس کو بتائے کہ انہوں نے صرف قرنگی تھانے کی حدود میں دو افراد کو ڈکیتی کے دوران مضاہمت کرنے پر قتل کیا تھا اور ان ڈاکوں کے ہاتھوں قتل ہونے والا سترہ برستہ حسنین بھی تھا جس سے دوران ڈکیتی ایک ڈاکو کو شناخت کر لیا تھا جو زمان ٹاؤن میں بچے کا مرڈر ہوا تھا سید احسن حسین کا ان کا بھی ان لوگوں نے کنفیس کر دیا اور یہی لوگ تھے تین اور ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے بچے کا مرڈر کیا بچے کا قصور یہ تھا کہ اس بچے نے ان کو شناخت کر لیا ان کی شناخت پر دوسرے ساتھیوں نے مشورت دیا کہ اگر ہم اس کو ماریں گے نہیں تو یہ ہمارا نقصان کرے گا اس پر ان لوگوں نے فائر کیا اور وہ موقع پر ایکسپائر ہو گیا ڈاکو کے ہاتھوں قتل ہونے والے حسین کے والد بہادر علی کے دو بیٹے تھے بڑا بیٹا ڈاکو نے چھین دیا اس کا بس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ واردات والے روز اسے اس کے گھر والے میں فون کر کے بتائے کہ حسین کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے میرے پاک کول آئی تھی میری بھتی جی چاچو چاچو ایسا ہو گیا اب آجاؤ اس نے یہ نہیں بولا کہ گولی لگ گئی میرے بیٹے کے اس نے بولا چاچو جلی آجاؤ جلی آجاؤ میں پانچ منٹ میں وہاں سے دوڑتا ہو آیا ہوں بس وہ لوگ آئے بچے سے موبائل چھینہ موبائل چھیننے کے بعد اس کو فائر کیا فائر بھی ایسا کیا یہاں سے گولی ماری ہے تو یہاں سے نکلی ہے پولیس کو کام کہتا ہے کہ ملزمان نشے کی لگ کو پورا کرنے کے لیے لوٹ مار کی بارداتیں کیا کرتے تھے ملزمان کا شکار ٹینک سے نکلنے والے افراد ہوتے تھے جبکہ پکڑے گئے ملزمان کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے شہری سے ایک لاکھ روپے لوٹے تھے پکڑے گئے دونوں ملزمان متعدد کیسے میں گرتار ہو کر جیل گئے لیکن واپس آ کر انہوں نے پھر سے لوٹ مار شروع کر دی دو یا تین گروپوں کی شکل میں یہ چاہتے ہیں اور کیش سنیچنگ کی بہت ساری وارتاتیں کرتے ہیں ملزمان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بینک سے نکلنا یا کوئی ایسا شخص جس کے پاس کوئی پیسہ ہو تو ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کو لوٹ لیتے ہیں یہ دو یا تین گئے کے شکل میں نکلتے ہیں مختلف جرائے میں ملوث گرفتار ہونے والے ملزمان سزا سے بچنے کے لیے ترہاں ترہاں کے بہانے تراشتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو محنت مزدوری سے حاصل ہونے والی کمائی کو معمولی کمائی سمجھ کر چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو رنگی پولیس کے ہاتھوں ڈکیتی کرتے ہوئے رنگی ہاتھوں گرفتار ہونے والے ڈکیت جعفر کو ابراہیم حیدری پولیس نے ایک شہری کو ڈکیتی کو دران قتل کرنے کے جور میں گرفتار کیا تھا لیکن اب وہ اس کیس میں زمانت پر رہا ہے اور اسے دوران وہ ایک بار پھر ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا کیا ملظم جعفر نے کرائیم سین کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جیل سے زمانت پر باہر آنے کے بعد مائی گری کرتا رہا لیکن کئی روز سے اس کا سمندر میں شکار نہیں لگا تو اس نے پھر سے ڈکیتی کا منصوبہ بنایا اور اس بار اس نے اپنے ساتھ صدیق ڈاڑا کو بھی ملا لیا سمندر سے کھالی آیا تو پھر موبائل چندے چلے گئے تھے یہ سمان کرایا پھو گاڑی بھی کرایا پھر لیے تھے تو لازٹ ٹام جیل کب گئے تھے ابراہ میدری سے گئے تھے ابراہ میدری سے گئے تھے ابراہ میدری سے گئے تھے کتل کے کیسے پہ تو تمہیں زمانت ہوگی پھر جی تو اب تمہیں زمانت پر رہا تھے نئی ہم بری ہو گئے تھے وہاں سے نئی کیس چل رہا بھی گئے ملزمان کا کہنا تھا کہ وہ راشد نامی شخص سے پسٹول اور موٹر سیکل پانچ ہزار روپے کرائے پر حاصل کرتے تھے اور پھر لوٹ مارکی بارداد کرنے کے بعد وہ موٹر سیکل اور پسٹول راشد کو واپس کر دیا کرتے تھے ملزم صدیق ڈاڈا نے سما کرائم سین کی ٹیم کو بتایا کہ وہ دو بار پہلے بھی ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا جیل سے زمانت پر رہا ہونے کے بعد وہ سمندر میں اپنی کشتی چلائے کرتا تھا لیکن شکار نہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ راستات دوبارہ اختیار کیا کیونکہ نشی کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چار آر نہیں تھا تو ہم دو تین مہنے سے روزی روزگار نہیں کر پا رہے تھے تو میں بھی نشاییوں سر اس نے بولا چلو موبایل موبایل چین تھے مولا چلو تو یعنی کی دس بارہ دن سے اس کا میرا ملاقات ہوا یعنی کی پانچ چھ واردہ تھے کہ ہم لوگ نے پانچ چھ موبایل لٹھا ہے اس کے ساتھ ساب ہی الگ الگ ٹیم ہے بھی کوئی چھے کا ہے کوئی دس کا ہے ایس 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 الگ الگ ٹیم ہے ملزم صدیق ڈاڑا چار بچوں کا باپ ہے اسے اپنے کیے پر اب ندابت تو ہو رہی ہے لیکن اس باپ کی کوئی زمانت نہیں دے سکتا کہ وہ جیل سے واپس آ کر یہ بارداتیں دوبارہ نہیں کرے گا دوسری جانبین ڈاکو کے ہاتھوں قتل ہونے والے حسنین کے والد کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کو سرعام فانسی کے سزا دی جائے تو اسے سکون ملے گا ملزمان کو ایسی سزا ہونی چاہیے جو ورل دیکھے دنیا دیکھے فتح چلے کہ شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا بس کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار ہونے والے جرائم پیشہ افراد کئی بار گرفتار ہوتے ہیں اور کئی بار وہ چھوٹ جاتے ہیں زمانت ملنے کے بعد ملزمان پھر سے یہ ورداتیں شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں حکام کو سوچنا ہوگا کیمرمن اسد رزوی کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانی کے لیے نا صرف جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری ضروری ہے بلکہ پولیس کو سٹریٹ پرائمز کی بڑھتی ہوئی بارداتوں کی طرف بھی دیان دینا ہوگا پروگرام پرائمز سے ان میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے واقعی کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ ساما کے ساتھ ہی لیں موسیقی 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 خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جب مختلف تقریبات میں ہوای فائرنگ کی جاتی ہے تو وہاں پر موجود افراد کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ فائرنگ کسی کی جان ہی نہ لے لے اس کے باوجود کوئی بھی شخص فائرنگ کرنے والوں کو اس حرکت سے منع نہیں کرتا جو بعد میں کسی نہ کسی شخص کے زخمی ہونے یا جان سے چلے جانے کا باعث پنتی ہے ایسی ہی ایک اندھی گولی نے لہور میں ایک بارہ سالہ لڑکے کے ماں باپ کو پوری زندگی رونے پر مجبور کر دیا یہ باقیہ کیسے پیش آیا آئیے دیکھیں موسیقی واشنگ کالونی گڑی شو لہور کے رہشی شفقت رسول کا بارہ سلا بیٹا حسیب گلی میں کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ بہوش ہو کر گر گیا اس کے سر سے خون بہ رہا تھا سب سمجھے کہ شاید کوئی پتھر وغیرہ لگنے سے چوٹ لگی ہے گھر والے اسے فوری ٹی بیمداد کے لیے حسپتال لے گئے کھیل رہا تھا ادھر گلی میں گیا دوڑتے دوڑتے بچوں کے ساتھ گر پڑا اٹھا کے ادھر لے گیا سر پڑ گیا اٹھا کے ادھر لے گیا حسیب کو فوری طور پر اسپتال تو پہنچا دیا گیا مگر یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح زخمی ہوا اسے سر پر کھیلتے ہوئے پتھر وغیرہ لگا یا معاملہ کچھ اور تھا یہ بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور سب پریشان حسیب کو حسپتال میں تبریمتاد دی گئی مگر اسے ہوش نہ آیا جب ڈاکٹروں نے سیٹی سکین کیا تو معلوم ہوا حسیب کے سر میں گولی لگی ہے جس سے دماغ مردہ ہو چکا تھا ڈاکٹروں کی بارہا کوششوں کے باوجود چند گھنٹے بعد حسیب دم توڑ گیا مجھے ملوم ہی نہیں ہو رہا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا سیٹی سکین کیتے ہیں انہوں نے کہا گولی بچی ہے انہوں نے مبید چلی مبید انہوں نے کہا فارغ کیتے ہیں بھائی مسلمی سان آئی رکھی وہ وہ بھائی پانسا دکھانے چلی مسلمی سان آئی رکھی قتم تیو سولے ہو گیا ہمیں صبح جو ہے اطلاع ملی ہے کہ بچے کو جو نہیں ہسپٹل لے جائے گیا ہے اس کے سر سے خون نہیں کر رہا ہے ابتدائی طور پہ ہمیں یہی پتا چلا کہ وہ گلی میں تھا ہمسائیوں نے انہیں آ کے بتایا کہ بچہ گرا ہوا ہے اور اس کا سر پھٹا ہوا ہے تو اس کا والد اور ان کا دوست ہسپٹل لے کے گئے ان کو تو وہاں پہ جب چیک اپ بغیرہ کیا تو سکین کیا تو پتا چلا کہ اس کو گولی لگی ہے اطلاع میں تہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش پوسپٹم کے لیے بھیجوا کر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ دچ کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق ملزمان کا جلد ہی سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا چھوٹا بچہ جو ہے اس کو یہ جو ہے یہاں پہ مرڈر ہوئا ہے اس کے لیے ہم کہا رہے ہیں ہم نے میرے ٹیمیں وارے تشکیل دیئے ہیں لکا رہے ہیں انشاءاللہ یہ اس کی جو ہے انویسٹیکشن ہو رہی ہے انشاءاللہ جو بھی اس کا ریزلٹ ہوگا اس سے آپ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اندھی گولی حسیب کی جان لے گئی مگر یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اس لیے کہ کسی نے گولی چلتے وقت کسی شخص کو نہیں دیکھا تھا اس سلسلے میں ورسا کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں حسیب کے ورسا کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں معلوم نہیں کہ کس ظالم کی چلائی ہوئی گولی ان کی دنیا اندھیر کر گئی کہ نے گولی ماریا پائی فیرہ کی دیا اتنی کنجسٹڈ گلی ہے بلکل تنگ گلی ہے اگر اوپر سے فائر لگا ہوتا تو سر کے اوپر لگتا لیکن ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ کان بائن کائن کے تھوڑے سے اوپر جو نا اس کو گولی لگی تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوای فائر نہیں ہے اس کو بچے کو مارا گیا ہے تو جو بھی ہے ساتھ سامنے آنا چاہیے ابھی ڈی ایس پی صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی جو ہے آکے معاینہ مقرآ کیا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو انصاف دیا جائے مکتول کے ورسہ رہل علاقہ نے وزیر اللہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کا جلدہ جلد سراغ لگا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہوای فائرنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کیا میں مینش واقباسی کے ساتھ عامر شہزاد سما لہو اندھی گولیوں سے ہمارے شہری اس وقت تک خلاق ہوتے رہیں گے جب تک ملک بھر میں موجود ناجائز اصلحے اور اس کے غلط استعمال پر پابندی نہیں لگائی جاتی اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssma.tv اس کے علاوہ آپ فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سم